اسلام علیکم اومن آباد اور تھانے کے درمیان گمشدہ حنیف کی تلاش کا کام سوپا تھا ان دونوں نے کچھے راستے کے علاوہ دائے بائیں کے کھیتوں میں بھی کافی اندر جا کر دیکھا تھا مگر انہیں حنیف کہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کے گھوڑے کا کوئی نام و نشان پکڑ میں آیا تھا میں نے آج صبح تھانے آتے ہی ان دونوں کو جمالپور کی جانب روانہ کر دیا تھا امیت تھی کہ آج شام تک حنیف کی پورا سرار گمشدگی کا کوئی چھوٹا یا بڑا سراغ ضرور خات لگ جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا مگر بانداز دگر اس وقت صبح کے دس بجے تھے میں اپنے کمرے میں بیٹھا اسی کیس پر غور و فکر کر رہا تھا کہ کونسٹیبل نصیر احمد نے میرے پاس آ کر بتایا ملک صاحب دو بندے آپ سے ملنے آئے ہیں نصیر احمد میرے تھانے کا سب سے کم عمر اہلکار تھا وہ چوبیس سال کا تھا اور وہ مقامی تھا یعنی وہ موزہ مومن آباد کا رہنے والا تھا میں نے اس سے پوچھا وہ بندے کون ہیں اور کس سلسلے میں مجھ سے بلنا چاہتے ہیں وہ دونوں مسافر ہیں جناب کونسٹیبل بزاہت کرتے ہوئے بولا وہ آج سب نظام کورٹ سے مومن آباد کے لئے روانہ ہوئے تھے راستے میں انہیں ایک طالب کے اندر کسی گھوڑے کی لہش دیکھی ہے پتہ نہیں ان کے جی میں کیا آئی کہ وہ مومن آباد کی طرف بڑھنے کے بجائے یہاں آگئے ہیں انہیں فوراں میرے پاس بھیجو نصیر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے استراری انداز میں کہا اوکے سر نصیر یہ کہتا ہو اب واپس چلا گیا مومن آباد سے صوفی نگر شمال مغرب میں دس میل کے فاصلے پر واقع تھا تبکہ میرے تھانے سے صوفی نگر نبے ڈگری پر آٹھ میل دور این شمال میں تھا کونسٹیبل نصیر نے آتے ہوئے تین میل کے فاصلے پر پڑھتا تھا یعنی نظام کورٹ اور مومن آباد میں سات میل کی مسافت تھی میری معلومات کے مطابق نظام کورٹ کے آبادی دو سو فراد سے زیادہ نہیں تھی ان دو مسافروں کے نام شفیق اور حجاز تھے وہ نظام کورٹ ہی کے رہنے والے تھے مومن آباد کو کسی ذاتی کام سے جا رہے تھے میں نے ان کا شکریہ آدھا کیا اور کہا عام طور پر لوگ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے آپ لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے تھانے دار صاحب اس گھوڑے کی لاش کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا ہے شفیق نے گہری سنجیدگی سے کہا اس کے بدن پر مجھے کسی تیز دھار آلے کے زخموں کے نشان نظر آئے ہیں اور اس کی لاش پھول کر طلاب کے پانی پر تیر رہی ہے اور پدبو کا تو کچھ نہ پوچھیں بات کے اختتام پر اس نے جھر جھری لی اعجاز نے کہا کسی درندہ صفت انسان نے اس معصوم بے زبان کو کو بڑی عذیت دینے کے بعد موت کے گھاٹ اتا رہا ہے پتہ نہیں ایک جانور کے ساتھ اس بدبخت کی کیا دشمنی تھی اس نامعلوم دشمن کی دشمنی کا سراغ میں خود لگا لوں گا میں نے معنی خیز انداز میں کہا آپ لوگ مجھ سے تھوڑا سا تعاون اور کریں اور مجھے اس طلاب کے محل وقوع کے بارے میں تفصیلن بتائیں جناب ایسے سمجھیں کہ اعجاز نے پرسوچ انداز میں کہا وہ طلاب نظام کور سے لگ پت تین میل کے فاصلے پر واقع ہے کھیتوں کے بیچوں بیچ وہ طلاب خاصہ وسیع و عریض ہے اور گزرگاہ سے تھوڑا ہٹ کر ہے ہمیں تو اس لحج سے اٹھنے والی بدبو نے اپنی جانے متوجہ کر لیا تھا اس لیے ہم اپنے راستے سے ہٹ کر ادھر چلے گئے تھے بہرحال اگر تھانے سے کم ہو بیش ڈیرڑ میل دور شمال مشرق کی سمت سفر کریں تو مسکورہ طلاب تک پہنچا جا سکتا ہے اعجاز کی بتائی ہوئی لوکیشن کو میں نے اپنی یاد داشت میں محفوظ کیا اور پوچھا اس طلاب کے اندر یا اس کے آس پاس آپ کو کسی انسان کی لاش یا اس کی موجودگی کے آسات دکھائی دیئے میں نے اس حوال دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے گمبیر انداز میں کیا تھا اعجاز نے نفی میں گردن ہلا دی شفیق نے ٹٹولنے والی نظر سے مجھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھانیدار صاحب اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اس مردہ گھولے اور اس کے سوار میں کسی خاص حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ کا اندازہ درست ہے میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا آپ دونوں مصفت سوچ رکھنے والے بھلے انسان ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا میں نے چند سیکنڈ کا توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا تین روز کب مومن آباد کا ایک بسٹیک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جمالپور کی جانب روانہ ہوا تھا مگر ہماری معلومات کے مطابق وہ بندہ جمالپور نہیں پہنچا دو دن پہلے گمشدہ شکت کی بیوی اور چھوٹے بھائی نے میرے پاس رپورٹ دچ کرائی تھی مجھے اسی بندے کی تلاش ہے اہجاز نے ایک بوجھا سانس خارج کرنے کے بعد پوچھا اس لاپتہ بندے کا نام کیا ہے حنیف میں نے متدل انداز میں جواب دیا اس کی بیوی کا نام شادہ اور چھوٹے بھائی کا نام عظیم ہے کیا آپ لوگ انہیں جانتے ہیں نہیں تھانے دار صاحب شفیق نے کہا مومن آباد تو کبھی کبار ہی ہمارا آنا ہوتا ہے اس لئے ہم ہر کسی سے واقف نہیں ہیں ویسے آپ لوگ مومن آباد میں کس سے ملنے جا رہے تھے ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا ادریز گھمن اعجاز نے جواب دیا یہ مومن آباد کا ایک چھوٹا زمیدار ہے عظیم کی زبان سے میں نے ادریز گھمن کا نام سنا تھا گزشتہ چھ ماہ میں گمشدہ حنیف کا جن تین افراد سے شدید نویت کا جھکڑا ہوا تھا ان میں ادریز گھمن بھی شامل تھا میں ادریز گھمن کو جانتا ہوں میں نے سرسری انداز میں کہا آپ لوگ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ اور گھمن صاحب کو میرا سلام کہنا جی ضرور وہ بیئت زبان ہو کر بولے پھر میرا شکریہ دا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عثمان خان کو اپنے پاس بلا لیا وہ اعجاز اور شفیقی آمد کے مقصد سے واقف ہو چکا تھا لہٰذا اسے سمجھانے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی میں کونسٹیبل نصیر کے ساتھ اس طالب کی طرف جا رہا ہوں جہاں کسی مردہ گھوڑے کی زخم خودلاش دیکھی گئی ہے میں نے متدل انداز میں کہا میری واپسی تک یہ تھانہ تمہارے حوالے ہے ہمداد علی اور منظور حسین جمال پر گئے ہوئے سمجھ رو تم تھانے میں اکیلے ہی ہو آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب عثمان نے پر اعتماد لہجے میں کہا میں یہاں کے معاملات کو بخوبی سنبھال لوں گا پندرہ منٹ کے بعد میں ضروری تیاری کے ساتھ تھانے سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ عظیم وہاں پہنچ گیا وہ گھوڑے پر سوار تھا ان لوگوں کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا جو حنیف اپنے ساتھ لے گیا تھا عظیم اس وقت جس گھوڑے پر سوار تھا وہ یقیناً اس نے مستعار لے رکھا تھا اسی گھوڑے پر وہ گزشتہ روز جمال پر بھی گیا تھا تھانے دار صاحب لگتا ہے کہ آپ کہیں جانے کی تیاری میں ہیں اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا بھائی جان کی تلاشت کا کام کہاں تک پہنچا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو تفتیش میں آسانی ہو جائے گی جانا کہاں ہے اس نے چوکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا نظام کورٹ کی طرف مگر بھائی جان تو مومن آباد سے جمال پر گئے تھے وہ الجھن زردہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اور نظام کورٹ تو بالکل دوسری طرف ہے پہلی بات تو یہ کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ نظام کورٹ میں حنیف کو دریافت کر لیا کیا ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا بلکہ اس طرف جانے کا ذکر گیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی منزل تھانے اور نظام کورٹ کے درمیان کسی جگہ پر واقع ہے وہ پرسوچ انداز میں بولا تمہارا اندازہ درست ہے میں نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا میری منزل ایک طالعب ہے جو اس تھانے سے لگ پک ڈیڑھ میل دور شمال مشرق میں اور مومن آباد سے چار میل شمال بغرب میں کھیتوں کے درمیان واقع ہے طالعب وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا ہاں میں نے طالعب ہی کا نام لیا ہے میں نے ایک ایک لفظ پر دوا ڈالتے ہوئے کہا اور اس طالعب میں ایک مردہ گھوڑا پڑا دیکھا گیا ہے جس کے بدن پر جا وجہ گہرے زخموں کے نشانات ہیں کسی شکیول قلب شخص نے اس بے زوان چانور کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اسے طالعب میں پھیکا ہے لمحاتی توقف کر کے میں نے بوجل سانس خارج کی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تمہارا ہمارے ساتھ جانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس مردہ گھوڑے کی شنات کے سلسلے میں تم اہم کردار ادا کر سکتے ہو اگر وہ گھوڑا تمہارے بھائی حنیف کا ہے تو پھر ہمیں گمشدہ حنیف کو اسی علاقے میں تلاش کرنا ہوگا تو میری بات سمجھ رہے ہونا آپ کی بات میری سمجھ میں چنگی طرح بیٹھ گئی تھا ندار صاحب وہ وحشت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا اور میری دلی دعا ہے کہ وہ مرتا کھوڑا بھائی جان کرنا ہو میں نے سوالیاں نظر سے اسے گھورا آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو میں نے پوچھا تمہاری اس دعا کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا عظیم تھاندار صاحب جس کسی ظالم انسان نے اس گھوڑے کا عبرتناک حشر کیا ہے اس نے گھوڑے کے سوار کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا ہوگا اس کے تصور سے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے اسی لئے میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس طلاب میں پڑا ہوا مرتا کھوڑا ہمارا نہ ہو عظیم میں نے حمدرتی بھرے لہجے میں کہا میں تمہاری ذہنی قیفیت کو سمجھ سکتا ہوں اس صورتحال میں تمہیں صبر اور حمد سے کام لینا ہوگا جی تھاندار صاحب وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا آپ کی باتوں سے خوصلہ ملتا ہے میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا شاہ باش میں نے حمد بڑھانے والے انداز میں کہا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو چلیں وہ فرما برداری سے بولا جی چلیں آج فجر کی نماز کے بعد بارش کا سلسلہ تھم گیا تھا تاہم آسمان سیاہ اور گھنے بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا اور ہوا بند تھی یہ تمام علامات ایک ہی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ اس حب زدہ ماحول میں کسی بھی لحمے بارش شروع ہو سکتی تھی تھانے سے مذکورہ طلاب تک محض ڈیرڈ میل کا فاصلہ تھا لیکن زمین گیلی ہونے کے باعث ہم نے اپنے گھوڑوں کی رفتہ دھیمی ہی رکھی تھی مبادہ کوئی خاصتہ نہ ہو جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں ہماری محتاطرہ بھی فائدہ من ثابت ہوئی اور کم و بیش دن کے بارہ بجے ہم لوگ اس طلاب کے کنارے پہنچ گئے جس کے بارے میں دو گھنٹے پہلے شفیق اور اجاز نامی دو مسافروں نے مجھے بتایا تھا ہم جیسے ہی جائے وقوعہ پر پہنچے آسمان نے اپنے بند کھول دیے ہمارے پاس بارش سے بچاؤ کے نام پر دو چھتریاں تھی لیکن عظیم کو ایسی کوئی سہولت محصر نہیں تھی صبح سے رکی ہوئی بارش سے اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ آج برسات کا ناغہ ہے مگر قدرت کے اپنے معاملات ہیں جن کے بارے میں درست اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں باہرخال کانسٹیب نصیر نے اپنی چھتری رضا کارانہ طور پر عظیم کی طرف بڑھا دی جو تھوڑے تردد کے بعد اس نے لے لی غنیمت تھا کہ وہ ایک دھیمی بارش تھی ہم سے پہلے نسب ترجند دیہاتی بھی اس طلاب کے قریب پہنچ چکے تھے وہ سب کھیت مزدور تھے اور مدہ گھوڑے کے گھائل بدن سے اٹھنے والی بدبو نے انہیں اس طرف آنے پر مجبور کر دیا تھا پولیس پر نگاہ پڑتے ہی وہ لوگ ایک جانب ہٹھ کر کھڑے ہو گئے طلاب کی سطح پت تینے والی مردہ گھوڑے کی تافن زدہ پھولی ہوئی لاش کو دیکھتے ہی عظیم کی حالت غیر ہونے لگی وہ کپ کپ آتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے سمال لیا اس کی کیفیت نے مجھے سب کچھ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا تھا پھر بھی اطمام حجت کے طور پر میں نے پوچھ لیا عظیم میں نے اسے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا کیا تم اس مدہ گھوڑے سے کسی قسم کی واقفیت رکھتے ہو اس نے میرے خصفت توقع جواب دیا یہ ہمارا گھوڑا ہے بھائی جان اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پر گئے تھے پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوں گے بات کو مکمل کرتے ہی وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگا تھا خوصلہ رکھو عظیم میں نے اس کا شانت تھپت پاتے ہوئے تسلی پھرے انداز میں کہا گھوڑا مل گیا ہے تو میں بہت جلد تمہارے گمشدہ بھائی کو بھی تلاش کر لوں گا اس گھوڑے کی حالت کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ کسی صفاق اور بے رہم شخص نے بھائی جان کا بھی کچھ ایسا ہی حشر کیا ہوگا وہ گلو گیر آواز میں بولا پتہ نہیں کس نامورات نے میرے بھائی سے دشمنی نکالی ہے میں نے تسلی دلاسہ دینے کے بعد عظیم کو ایک کھیت کی مڈیر پر بٹھایا اور جائے وکوا کی کارروائی میں مصروف ہو گیا سب سے پہلے میں نے کھیت مزدوروں کی مدد سے مردہ گھوڑے کو کھیچ کا طالب سے باہر نکلوایا اور بغور اس کی زخم زخم لاش کا معاینہ کیا اس پھولیوی لاش کو دیکھ کر میرے ذہن کے کسی دور دراز حصے میں جیسے ایک گھنٹی سی بجنے لگی لیکن فوری طور پر میں سمجھ نہ پایا کہ میرا ذہن کس جانب اشارہ کر رہا تھا میں نے ذہن کو مصروف کار چھوڑا اور اپنے کام میں جد گیا حنیف کے کھوڑے کو بری طرح زخمی کرنے کے بعد اس طالب میں پھیکا گیا تھا جسے ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ حنیف کی تلاش کا آغاز بھی اسی طالب سے کرنا چاہیے جب وہ دہاتی مردہ کھوڑے کو باہر نکالنے کے لیے اس طالب میں اترے تھے تو میں نے طالب کی گہرائی کا اندازہ لگا لیا تھا طالب کا پانی ان لوگوں کی کمر سے اوپر نہیں گیا تھا یعنی اس طالب کی گہرائی زیادہ سے زیادہ تین فٹ تھی میں نے خصوصی ہدایات کے بعد ان دہاتیوں کو دوبارہ طالب میں اترنے اور ایک تیس سالہ بندے کی لاش کو ڈھولنے کا حکم دیا وہ تابن کرنے والے اور بیلوس لوگ ناگوار بدبوگی پر وقت کیے بغیر میرے حکم کی تعمیل میں رضا کارانہ طور پر مصروف ہو گئے وہ طالب لگ بگ ایک ایک اکر رکبے پر پھیلا ہوا تھا اس ذریعی علاقے میں کوئی باقاعدہ گاؤں دیہات آباد نہیں تھا تاہم تھوڑے فاصلے پر چند کچھے مکان موجود تھے جن میں کھیت مزدور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے اور یہی لوگ اس وقت میرے حکم پر اس طالب میں اتر کر حنیف کی لاش کو تلاش کرنے میں مصروف تھے اور میں مذکورہ طالب کے ارد کے کھیتوں میں گھوم پر کر اپنی اقابی نگاہ سے کوئی بھی ایسا سراغ دھوننے کی کوشش کر رہا تھا جس سے حنیف کے غیاب اور بازیابی پر کچھ روشنی پڑ سکے بارش نے بھی عجیب ڈراما لگا رکھا تھا کبھی وہ موصلہ دھار پرسنے لگتی اور کبھی بودھا باندی کی شکل اختیار کر لیتی خیر اسی صورتحال میں کموں بیش ایک گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد اس طالب اور اس کے گرد و نوار میں حنیف کی بازیابی کا نتیجہ صفر کے برابر برامت ہوا میں نے ان کھیت مزدوروں سے بھی گھما پھر آ کر مختلف سوالات کیے لیکن ان میں سے کسی نے بھی حنیف یا کسی دوسرے گھر سوار کو اس طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا گویا حنیف کی تلاش کا سیزلہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس حوالے سے ایک پیش رفت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اور وہ تھا گمچودہ حنیف کا گھوڑا تھانیدار صاحب ایک دھیاتی نے مجھ سے مخاطف ہوتے ہوئے کہا اگر آپ کہیں تو ہم اس مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی سے باندھ کر کہیں دور پھیک آتے ہیں اس طرح فضا میں پھیلی ہوئی بدبوسے بھی نجات مل جائے گی اور چیرکوں کی بھی عید ہو جائے گی میرے کان اس دھیاتی کی بات آپ کو سن رہے تھے لیکن آنکھیں حنیف کے مردہ گھوڑے پر جمی ہوئی تھی اس کے بدن پر موجود متعید زخم مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہے تھے پھر مجھے روشنی کی ایک کرن دکھائی دے گئی تھوڑی در پہلے میرے ذہن کے کسی تاریخ کوشش میں جو بتی جلی بجی تھی اب وہ اشارہ فلکل واضح ہو گیا تھا تمہارا نام کیا ہے میں نے تجویز پیش کرنے والے اس دھیاتی سے پوچھا اللہ رکھا سرکار اس نے جواب دیا اللہ رکھا اللہ تمہیں حفاظت سے رکھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے موتدل انداز میں کہا فیلحال اس مردہ گھوڑے کو چیل کا ہوا اور کتوں کی خوراک بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام ایک آتھ روز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے تم جلدی سے جا کر بیل گاڑی لے آؤ میں اس مردہ گھوڑے کو سرے دست کہیں اور بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہوں جو حکم تھانے دار صاحب مذکورہ دھیاتی فرما برداری سے بولا میں ہونے گیا تھے ہونے آیا اس دھیاتی کے جانے کے بعد کونسٹیبل نصیر احمد نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب آخر آپ نے سوچ کیا رکھا ہے آپ حنیف کے گھوڑے کی لاش کو کہاں بھیجوانا چاہتے ہیں اس وقت ہم دونوں دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے تھے میں نے سپاٹ آواز میں جواب دیا سرکاری ہوسپیٹل اور تم اس مردہ گھوڑے کے ساتھ جاؤ گے مطلب یہ کہ آپ اس گھوڑے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں ہاں کیوں نہیں میں نے اس بات میں سر ہلایا جب ایک انسان کی موت کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کے مردہ جسم کی چیر پھار کی جا سکتی ہے تو پھر ایک بے زبان جانور کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجل سانس خارج کی پھر سر سراتی ہوئی آواز میں اضافہ کر دیا مجھے شک ہے کہ اس گھوڑے کی موت ان زخموں کے باعث نہیں ہوئی اوہ تو پھر اس کی ہلاکت کا سبب کیا ہے اس نے حیرت بھرے لیجے میں سوال کیا گھوڑا ایک پھرتیلہ اور طاقتور جانور ہے میں نے بزاحت کرتے ہوئے کہا اگر کوئی شخص یا اشخاص تیز دھار آلات کی مدد سے اسے ہلاک کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی زمد دول لگا سکتا تھا اس طرح بے بسی سے موت کو گلے لگا لینا کم ازا کم گھوڑے ایسے اقل مند اور مستعی جانور کے شایانے شان نہیں ہے اس کی وفاداری کے زیل میں تو ایسی درجن و مثالیں مشہور ہیں کہ جب اس جانور نے اپنی جان کی پروق کیے بغیر اپنے مالک کو موت کے موں میں جانے سے بچا لیا تھا یا پھر اس گھوڑے کا خود کو بچانا پانا میری سمجھ سے تو باہر ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا ہنیف کے گھوڑے کو پہلے کسی اور طریقے سے فنا کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور پھر اس کے بدن کو شدید زخمی کرنے کے بعد تالا میں پھیک دیا گیا ہے تاکہ ایسا محسوس ہو کہ انہی زخموں کے باعث اس کی موت واقع ہوئی ہے تم نے میری سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہے نصیر میں نے اسے ستائشی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا اسی لئے میں اس مردہ گھوڑے کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی موت کا مومہ خل ہو سکے ہم اس نے ایک گہری سانس لی پھر عجیب سے لہجے میں بولا یہ سب ہنیف کا کیا دھرہ بھی تو ہو سکتا ہے میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرے موں سے نکلا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو دیکھیں ملک صاحب وہ اپنی بات کی وضاعت کرتے ہوئے بولا ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ ہنیف کا جمال پور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آیا اس نے کوئی زہریلی شے کھلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا پھر اس کے بدن پر گہرے زخم لگا کر اسے طلاب میں دھکیلا اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا ہو اگر یہ تمہاری بیان کردہ تھیوری کی موجودہ حالات میں کوئی گنجائش نکلتی دکھائی تو نہیں دیتی لیکن میں پھر بھی اسے یکسر نظرانداز نہیں کر سکتا میں نے گہری سنجید کی سے کہا پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا وہ بندہ بیل گاڑی لے کر آ گیا ہے تم اس کے ساتھ فوراں زلائی اسپتال روانہ ہو جاؤ تم نے ابھی مجھے جو راز سجائی ہے اس پر ہم بات میں بات کریں گے جی ٹھیک ہے وہ جلدی سے بولا آئندہ آدھے گھنٹے میں میں نے ان دیہاتیوں کی مدد سے ہنیف کے زخم گردہ اور مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی میں لدوانے کے بعد کونسٹیبل نصیر عمد کی زیرے نکرانی ڈسٹرک اسپتال روانہ کر دیا جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا لیکن فرض کی راہ میں فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے میرے ذہن میں جلنے بچھنے والی بتی نے جو اشارہ دیا تھا اس کی تہہ تک پہنچے وغیر میں سکون سے بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے تھانے کے عملے کو چین کی سانس لینے کی اجازت دے سکتا تھا بس میں اسی ٹائپ کا تھانے دار تھا واپسی کے سفر میں عظیم بلکل خاموش رہا اگرچہ اس کے چہرے کے تاثرات اور جسم کی استرابی حرکات ہو سکنا سے ساپ جھلگتا تھا کہ وہ مجھ سے کئی ایک سوالات پوچھنا چاہتا ہے لیکن جب اس نے اپنی زبان کو زہمت نہیں دی تو میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ جانا اتوار آٹھ جولائی کی صبح مطلع جزوی طور پر عبرالوت تھا جس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ آج بارش کا ملہ جولہ رجحان رہے گا پچھلی شام کونسٹیبل امداد علی اور منظور حسین جمال پور سے بین نیل و مرام واپس آ گئے اور میں ایسی ہی توقع بھی کر رہا تھا حنیف کے گھوڑے کی اس طالعب میں سے بازیابی کے بعد حنیف کے جمال پور جانے کے امکانہ سفر کے برابر رہ گئے تھے لہذا حنیف کی تراش کے لیے اب اس طالعب سے آگے سوچنا ضروری ہو گیا تھا گزشتہ رات سونے سے پہلے میں نے کونسٹیبل نصیر کی تھیوری پر بھی سنجید کی سے غور کیا تھا اس کی بات میں دم تو تھا لیکن اگر حنیف نے واقعیتن ایسا کوئی ڈراما رچایا تھا تو پھر اس فیل کی ٹھوس وجوہات کا ہونا ضروری تھا اس زیل میں خورو فکر کرتے ہوئے ذہن میں یہ سوال ابرتا تھا کہ کیا حنیف اپنے گھرے لو حالہ سے اس قدر مایوس اور دل برداشتہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ چپ چاپ چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا تھا اس سوال کا بلکل دوس جواب حاصل کرنے کے لیے شادہ کو قریدنا بہت ضروری تھا میں نے آج کسی وقت اسے اپنے سوالات کا تختہ مشک بنانے کا فیصلہ کیا اور کونسٹیبن نصیر کو ساتھ لے کر مومن آباد کی جانب روانہ ہو گیا شادہ سے ایک بھرپور ملاقات تو ضروری تھی اس کے علاوہ میں نے ان تین افراد کی خبر بھی لینی تھی جن سے پچھلے چھے ماہ میں حنیفت جھگڑا ہوا تھا نصیر احمد مومن آباد کا ہی رہنے والا تھا چنانچہ ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا میرا پہلا ٹارگٹ مولوی رشید تھا مولوی صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ مومن آباد کی مسجد کا پیش امام تھا اور اس کی رہائش مسجد کے آہاتے کے آخری حصے میں بنے ہوئے ایک ہجرہ نمہ کوارٹر میں تھی جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا میں نے مولوی رشید کے ہجرے میں جا کر اس کی فیملی کے سامنے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے باہر بلا لیا وہ سبکہ وقت تھا اس لئے وہ مسجد کی ذمہ داریوں سے فارغ ہی تھا ہم دونوں مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صف پر آمنے سامنے بیٹھ گئے مولوی رشید مجھے وہاں دیکھ کر خاصہ الجن کا شکار نظر آتا تھا اس کے چہرے اور آنکھوں سے ایک بے نام سی پریشانی جھلگتی تھی رسمی الیکس الیک کے بعد میں نے تشفی آمیز انداز میں کہا مولوی صاحب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ایک کیس کے حوالے سے آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں امید ہے آپ مجھ سے تعاون کریں گے کیس وہ بھٹ کے ہوئے لہجے میں بولا کیسا کیس میں مومن آباد کے ایک پسنے ہنیف کی پورسرار گمشدگی کی بات کر رہا ہوں میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا یہ بندہ پچھلے چار جن سے لا پتا ہے اوہ اچھا وہ ایک گہری اور اتمنان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا میں نے سنائے کہ ہنیف کا مردہ گھوڑا نظام کورٹ کے نزدیک کسی بڑے تلاف سے ملا ہے آپ نے غلط نہیں سنا مولوی صاحب میں نے تائیدی انداز میں کرتا ہلاتے ہوئے کہا میں نے اس زخمی مردہ گھوڑے کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیجوا دیا ہے اور اب مجھے ہنیف کی تلاش ہے اور اس معاملے میں مجھے اس معاملے نے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا ہے